سباگت ہیں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چنل ایگزام ووریرز پر آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہائی کوٹ الڈی سی بھرتی دوہزار تیس کے بارے میں جہاں پر ابھیرتیوں کو انتظار ہے کہ ہائی کوٹ کے دورہ کب تک پانچ گنا ابھیرتیوں کا ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے ریزلٹ جاری کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ٹائپنگ ریزلٹ یعنی کہ جو ٹائپنگ کے لیے ریزلٹ ہے وہ جاری ہو جانے کے بعد آپ کو کتنا سمجھ ملے گا ٹائپنگ کے لیے ٹائپنگ ابھیرتیوں کے لیے کیوں بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ہائی کوٹ الڈی سی کا جوئننگ تک کا کیا پروسس رہنے والا ہے اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو ان سبھی ابھیرتی کے لیے کافی امپورٹنٹ رہے گا جنہیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہائی کوٹ الڈی سی میں ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے یہاں پر سیلیکٹ ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو پریقشہ پرینام ہے وہ آپ کو دو مئی تک دیکھنے کو ملنے والا ہے یعنی کہ آنے والے دس سے گیارہ دن میں آپ کے لیے یہاں پر جو ریزلٹ ہے ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے وہ جاری کیا جائے گا بورٹ جو ہائی کوٹ ہے اس کے دوارا یہاں پر ریزلٹ تیار کر لیا گیا ہے اب اسے ڈیکلیئر کرنا ہے تو اس ویق میں نہیں آنے والا جو ویق ہے اس کے انڈ تک آپ کو یہاں پر ریزلٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اگلی بات یہ ہے کہ ٹائپنگ کے لیے کتنا سمیں ملے گا تو ٹائپنگ کے لیے کم سے کم یہاں پر پیتالیس دن دیے جاتے ہیں اور پیتالیس سے پچاس دن کے اندر آپ کا یہاں پر ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا یعنی کہ جو آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہونے والا ہے وہ لگ بگ آپ کو پندرہ جون کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ جون کے مہینے میں پندرہ جون تک آپ کو یہاں پر ٹائپنگ ٹیسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور ویسے بھی بیرتی جو پانچ گناہ کی لیسٹ میں ہوں گے ان سب ہی کے لیے ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا تو ان سب یہ بیرتیوں کو یہاں پر ٹائپنگ بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے کیونکہ یہاں پر ٹائپنگ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے یہاں پر ٹائپنگ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی مالی جے کٹ آف پر ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ ہو سکتا ہے جس کے نمبر اچھے ہیں وہ یہاں پر جو ہے باہر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی ٹائپنگ کس پرکار کی ہے اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائپنگ سیکھی ہے لیکن اگر آپ وہاں پر ٹائپنگ میں کوئی گلتی کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں مالی جہاں آپ کو 20 لائن ٹائپ کرنی ہے آپ نے وہ 20 لائن ٹائپ کی ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ نے بیٹ میں جو 30 نمبر کی لائن تھی اسے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد آپ نے مالی جہاں آپ کے نظر سیدھے جو ہے سیکنڈ لائن سے فورت لائن پہ چلی گئی تھرڈ لائن آپ نے چھوڑ دی تو وہاں پر آپ کا جو ہے پورا کا پورا وہ جو میٹر ہے وہ خراب ہو چکا ہے یعنی کہ وہاں پر آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو اس پرکار کی گلتیاں بھی دیکھنے کو کافی ملتی ہے ابھیرتیوں سے کہ ان کے کافی اچھے تیاری ہوتی سپیڈ بھی وہ لگ بہ پچاس پچپن کے لے آتے ہیں لیکن اگر اس پرکار کے کوئی گلتی ہو جاتی ہے یا مالی جہاں آپ نے کوئی ایک ورڈ تھا وہ میس کر دیا لائن تو چھوڑی آپ نے ایک ورڈی میس کر دیا یا آپ نے ایک سپیس جو ہے زیادہ دے دیا تھا تو وہاں پر آپ کو جو ہے پوری کی پورے آپ کا جو وہ میٹر خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پر کافی ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر کس پر کارا سے ٹائپ کر رہے ہیں آپ کا جو پورا جو دھیان ہے وہ اس ٹائپنگ پر ہونا چاہیے اس سمیں جس سے کہ آپ وہاں پر اچھے نمبر لا سکے تو ٹائپنگ یہاں پر سب یہ بیڑتیوں کے لئے ضروری ہو جاتی ہے جن کے نمبر کٹ آف پر ہے ان کے لئے بھی اور جو یہاں پر کافی اچھے نمبر پر ان کے لئے بھی ٹائپنگ کافی ضروری ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں کہ یہاں پر آپ کے دوکیومنٹ ویریفیکیشن کے لئے ریزلٹ آئے گا وہ لگ بک پانچ جولائی کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا ڈی وی آپ کا جولائی کے مہینے میں ہوگا فائنل ریزلٹ آپ کا اگست میں آئے گا اور جوئننگ آپ کو یہ لگ بک ستمبر کے مہینے میں دیکھنے کو ملنے والی ہے اب کمنٹ میں کافی ابھیڑتی یہ کہیں گے کہ ابھی تو کچھ ہوا نہیں ہے ابھی سے کیسی پروسیس بتانے لگ گیا تو یہاں پر سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی جو پروسیس ہوتی ہے وہ لگ بک اسی آدھار پر ہوتی ہے اسی سمئے میں ان کی جو ہے یہاں پر جو پروسیس ہوتی ہے وہ اسی سمئے پر چلتی ہے جیسا کہ آپ نے 2017 کی LDC بھرتی دیکھی ہوگی وہ لگ بک سیم تھی ٹھیک ہے لگ بک اتنا ہی سمئے لیا گیا تھا اس میں بھی جولائی میں لگ بک 21 جولائی کے آسپاس آپ کا پیپر ہوا تھا 21 جولائی 2017 کو پیپر ہوا تھا اور جو آپ کا لاسٹ مہینہ تھا لگ بک نومبر کے مہینے میں یہاں پر آپ کا ریزلٹ جاری کر دیا گیا تھا یعنی کہ چار مہینے کے اندر یہاں پر آپ کا ایکزام سے لے کر ریزلٹ جو ہے ڈیکلیئر ہو جاتا ہے تو اسی پرکار سے یہاں پر بھی آپ کا وہی جو ہے پروسس چلنے والی ہے اور لگ بک آپ مانکے چلیے آپ کا ایکزام جو ہے ہوا ہے مارچ میں تو آپ کا یہاں پر جو ریزلٹ ہے وہ لگ بک آپ کو اگست کے مہینے کے پہلے پہلے دیکھنے کو مل جائے گا اگست کے مہینے کی سٹارٹنگ میں آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور لگ بک ہائی کورٹ کی جو پروسس ہوتی ہے وہ اسی پرکار سے ہوتی ہے بس بات اتنی ہے کہ اگزام کرانے میں دیری کرتا ہے لیکن اگزام سے لے کر جوئننگ تک کی پروسس کافی فاسٹ ہوتی ہے باقی انہیں جو بورڈ ہوتے ہیں ان کی تلنا میں تو یہاں پر آپ کی پروسس کافی جو ہے صحیح چلنے والی ہے ایک بار آپ کا ریزلٹ آ جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ کی پروسس بلکل ٹائم سے چلے گی کیونکہ یہاں پر آپ کی ٹائپنگ بھی بلکل ٹائم سے ہونے والی ہے لگ بھگ ٹائپنگ ہو جانے کے 20 دن میں آپ کا یہاں پہ ڈی وی کے لیے ریزلٹ بھی جاری کر دیا جائے گا ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن کے لیے زیادہ سمیں نہیں لیا جائے گا اور فائنل ریزلٹ بہت جلدی آنے والا ہے کیونکہ پہلے اس کی بھرتی کافی لیٹ ہو چکے تین سال کا سمیں سے اوپر ہو چکے گا اس بھرتی کو تو اس بار جو ہے آئیکوٹ اسے بلکل سمیں پر کمپلیٹ کروائے گا تو یہاں پر سب سے ایمپورٹن بات تھی کہ ٹائپنگ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے جو بھی اب بھرتی ٹائپنگ میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں چاہے ان کے کٹ آف پہ بھی کیونی نمبر ہے لیکن انہیں ایک بہتر تیاری کرنی ہے 45 دن کا سمیں بہت اچھا ہوتا ہے آپ یہاں پر ایک بہتر تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ ابھی سے ٹائپنگ شروع کر رہے ہیں مالی جہاں آپ انتظار کر رہے ہیں کہ میرا جو اگر رول نمبر آ جاتا ہے تو میں ٹائپنگ کروں گا ٹھیک ہے تو ابھی آپ کے لیے 45 دن کا سمیں کافی ہونے والا ہے اگر آپ یہاں پر ڈیلی جو ہے کم سے کم کم سے کم اگر 5 گھنٹے بھی اگر آپ ٹائپنگ اچھے سے کرتے ہیں تو آپ ایک بہتر ٹائپنگ یہاں پر سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ریزلٹ آنے کے بعد بھی گھنٹے دو گھنٹے ٹائپنگ کرتے ہیں یا پھر ریگولر نہیں کرتے ہیں تو اس کا جو ہے خامیازہ آپ کو بھوغتنے کو مل سکتا ہے تو آپ کو ایک بہتر تیار یہاں پر کرنی ہے اس کے لئے ہم نے پروسیس پر بات کی ہے کس پرکار کی پروسیس چلے گی اور آپ کی 100% اسی سمیے پر یہی پروسیس کمپلیٹ ہوگی اور آپ سبھی کو جو بھی یہاں پر فائنل سیلیکشن میں ہوں گے انہیں ستمبر کے مہینے میں یہاں پر جوئننگ دے دی جائے گی تو یہ تھا ہمارا ویڈیو اس میں جو بھی بتائے گے اس پر آپ کی کیا راہ ہے وہ آپ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا Thank you جہیند جہ بھارت